ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اس وقت پوری دنیا میں دو حکومتیں بڑی تیزی کے ساتھ اپنا پنجہ آزمائی کر رہی ہے ایک تو ایران کی حکومت ہے جس نے ایک مکتب فکر کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور ایک تو سعودی حکومت ہے جس نے دوسرے مکتب فکر کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یہ دونوں گویا کہ اگر میں کہوں تو اس وقت کی سپر پاور آپ اس کو کہہ لے اسلامی دنیا کے اندر بظاہر لیکن ایک طبقہ ہے جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں پہلے دن سے لے کر آج تک اس کے سر پر کسی حکومت کا ہاتھ نہیں رہا ہے اور یہ ہمیشہ اپنی حقانیت کی بنیاد پر دین کی اشاعت اور تبلیغ کرتے رہیں بلکہ اہل سنت حکومتوں سے نفرت کرنے کے معاملے میں اتنے باغیرت ثابت ہوئے ہیں کہ حضرت محبوب الائی نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ سے تغلق نے بارہاں عرضی کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ہمیں بادشاہوں سے ملنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے کیونکہ آداب اور طریقے تو وہ جانتے جو ملتے جلتے رہتے ہیں ہمیں کیا ہیں ہمارا تعلق تو بادشاہیں حقیقی سے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں بجز سرکار سرکار عالم سروکار بسرکار ندارم ہمیں تو اس سرکار کے سوا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہم کسی اور سرکار کو کیا جانے ایک دن اس نے آپ کے محتمد اور محتمد خاص جناب امیر خسرو سے کہا خسرو تو اپنے پیر کو نہ بتانا وہ ملنے نہیں آتے اور اجازت بھی نہیں دیتے تو میں خود ملنے آؤں گا لیکن ان کو اطلاع نہیں کروں گا چھپکے سے آ جاؤں گا لیکن تو ان کو نہ بتانا جناب خسرو گئے اور کہا بادشاہ جو کرتا ہے کرے لیکن میں تو حقیقت بتاؤں گا تاکہ میرے پیر کا تقوی سلامت رہے تو آپ نے فرمایا خسرو ہم نے دو دروازے اسی لئے بنا کے رکھیں کہ جب ایک دروازے سے بادشاہ آئے گا تم دوسرے دروازے سے نکل جائیں گے ہمیں کیا تعلق تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مسلک جو اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے پیور ان کا تعلق کبھی کسی حکومت کا ہاتھ انہوں نے سر پر نہیں لیا اس لئے یہ اپنی غربت کی بنیاد پر قسم قرصی کی بنیاد پر کبھی مغلوب نہیں ہوئے بلکہ حقانیت کی بنیاد پر ہمیشہ غالب ہوئے اور آج بھی دو حکومتوں کا آمنہ سامنا ہے اور ہم غربہ اہل سنت بیچ میں پس رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں یمن میں شام میں جو لوگ کٹ رہے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق اہل سنت پر جماعت سے دو حکومتوں کے درمیان ہم پس رہے ہیں تو یہ دونوں حکومتوں کا اپنا اپنا ایک مسلک ہے ایک ایرانی مسلک اور ایک سعودی مسلک تو جو سعودی مسلک والے ہیں وہ اہلِ بیعت کے مخالف ہیں اور جو ایرانی مسلک والے ہیں وہ صحابہ کے مخالف ہیں اور اہلِ سنت و جماعت ہمیشہ سے یہ نہج پر چلے ہیں اس راستے پر چلے ہیں کہ ہم نے تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے ہم تو صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق ہمارے محبوب سے کیا ہے ہمارے لئے سب کچھ اللہ کے بعد ہمارا رسول ہے ہمارے سب کچھ اللہ کے بعد ہمارا رسول ہے بلکہ مکتوبہ شریف میں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تری عبادت صرف اس لئے کرتا ہوں کہ او رب محمد از کہ وہ میرے محمد کا رب ہے یعنی اللہ کی پہچان بھی اس کی معرفت بھی ہم حضور کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلاط و تسلیم سے ہماری نسبت اتنی گہری اور مضبوط ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ منڈی کے اندر ہزاروں خدا تھے جنہیں لوگ خدا کہہ رہے تھے درک تو خدا تھے چان خدا تھا ستارے خدا تھے اور دریا خدا تھا سمندر خدا تھا لوگ سب ان کو خدا کہہ رہے تھے ہم نے کہا ہم کیا جانے خدا کون ہے ہم نے تو ایک کی بات پر اعتماد کرنا ہے حضور یہ بتائیں آپ کسے خدا کہتے ہیں ہمارے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ بس دن دے کے ہم نے اس خدا کو اپنا رب مان لیا جس کو محمد الرسول اللہ نے خدا کہا جس کی بھی نسبت حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم سے ہوتی ہے پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جوتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کپڑے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پانی ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسجد ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لاٹی ہے ہمیں تو یہ دیکھتے ہیں مصطفی جان رحمت سے نسبت کسی چیز کو ہے ہمیں جوتیوں سے پیار نہیں اگر جوتیوں سے پیار ہوتا تو ہم ہر جوتی کو سر پہ لے کے گھومتے لیکن ہم جوتیوں سے پیار نہیں کرتے ہم جوتیوں کو پیر میں پہنتے ہیں اور جب کسی معزز محفل میں جاتے ہیں تو باہر دروازے پہ اتار دیتے ہیں ساری جوتیاں دروازوں پہ اتاری جاتی ہیں لیکن ایک جوتی ایسی ہے جو مسجد کے ممبر پہ رکھی جاتی ہے اس لیے کہ ہم جوتی نہیں دیکھتے تلوہ مصطفیٰ کو جس جوتی نے پوشا لے لیا بس وہی ہمارے سر کا تاج ہو جاتی ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے ہمیں کپڑوں سے پیار نہیں ہے بس جو لباس محبوب کے جسم سے مس ہو جائے ہم اسے پیرہن رسول کہتے ہیں اور اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں جو اسا مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے مس ہو جائے پھر ہم اس کی بیادوی کو بھی کفر سمجھتے ہیں پتا چلا ہمارے لئے چیزیں اہمیت نہیں رکھتی اور بڑھ کے یہ بھی کہہ دو ہمارے لئے انسان بھی اہمیت نہیں رکھتے ہم تو نسبتیں دیکھتے ہیں ہم تو نسبتیں دیکھتے ہیں جس کی نسبت حضور سے ہوگی وہ ہمارا ہے اور جس کی نسبت حضور سے کٹ جائے اگر نسبت حضور سے کٹ جائے اگرچہ حضور کا چچا ہو پھر وہ ہمارا نہیں رہ جاتا ابو لہب کی شکل میں حضور کا سگا چچا ہے خوبصورت بھی ہے اس کی کنیت ابو لہب تھی اس لیے کہ اس کا چہرہ بظاہر اتنا خوبصورت تھا کہ سرخی کی وجہ سے ایسا لگتا تھا جیسے چہرے سے آگ کے شرارے اٹھ رہے ہیں مکی ہے عربی ہے حاشمی ہے قریشی ہے گورا چکتہ ہیں لیکن بس اس کی نسبت ہمارے محبوب سے نہیں ہے اس نے بیادبی کر دی ہے ہمارے رسول کی تو چچا ہو کر بھی ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں لیکن ایک غیر عربی ہے غیر حاشمی ہے غیر قریشی ہے گورا بھی نہیں یہ رنگ کے اعتبار سے پکا ہے لیکن ہم اسے سیدنا بلال کہتے ہیں اس لیے کہ نسبت حضور سے جوڑ لیے تو پورا ہمارا یہ گفتگو کا ماہ حصل یہ ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیے